انجل بلوکنگ کے سمیر چوان میرے ساتھ جڑتے ہوئے سمیر کیا موڈ ہے آپ کا جو تیزی نظر آ رہی ہے کیا لائکلی ہے کہ یہاں سے اور ایکسٹینڈ ہوگی فردر لیکز ہیں کھڑیٹ ڈالوں نفٹین لیولز پر دیکھیں آشش سٹرینڈ تو دیکھ رہی ہے ایفیو ریکال لازد دو تین ویکس میں ہم نے تھوڑے بہت ہکبز دیکھے ہیں بہت ڈسپائیٹ دس ہم نے ہمارا پوزیٹیو سٹانس مینٹن رکھا تھا اور آر ایک ڈیپ میں ہم انہوں بائی کی سالہ دے رہے تھے سو سو آسو پوینٹ کے ٹارگیٹس کے لیے تو ابھی دسزار آنٹسو پچاس ناؤسو کے ہمارے ٹارگیٹس سے وہ آرڈی میٹ ہو گیا اور ابھی ہم پندرہ مہی کے ہائز کے آس پاس ٹریڈ ہو رہے ہیں بہت اب اگر اوڑا سٹرینڈ دیکھے تو ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور لازد دو دنوں سے ہم نے وہ مومنٹم ہے وہ پکپ کیا ہوا ہے کل کلیل ہم نے دس آنٹسو دس آنٹسو کے پوٹ میں انہوں نے ہیوی پوٹ رائٹنگ دیکھی تھی اور آج دس آنٹسو اور دس ناؤسو تو وہ کلیلی انڈیکٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے بیس جو دس پانٹسو دس چھ سو کے آس پاس بیس تھا وہ ابھی اوپر کی طرف شفٹ ہو گیا دس آنٹسو دس ناؤسو ابھی ایک کچھے سپورٹ کر کے اوپر کے آئیں گے تو یہ سٹرینڈ اور کنٹینی ہو سکتی ہے حالانکہ آپ کو انگ بیٹوین تھوڑے بہت ہو نا بیس پچیس پوٹ کے انٹرائی کریکشن ملیں گے تو جنکے آلیڈی لانگ پوزیشن ہے وہ بنے رہے گے فریش اگر لینا ہے تو یہاں سے ایک دیس ایک پوٹ کا آپ کو مائنر کریکشن ملتا ہے تو وہاں پہ رس ریوارڈ آپ کا اچھا فیبریبل بنے گا پھر جو آج کا انہوں گیپ ہے وہ ابھی ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ کر کے اوپر کے آئے گا تو دس آٹھ سو ستہ کے شاپ لاؤ سے پھر دس نو سو نو سو دس کے آس پاس کھڑا جا سکتا ہے دس نو سو سانٹھ دوس نو سو اسی کے لیگل سنگے سمیتہ لمبے عرصے بعد بانک نفٹی نے کچھ آؤٹ پرفارمنس دکھانا شروع کر آئے کل پرائیوٹ سیکٹر بانکنگ سپیس کے سن پوائنٹ سے مضبوطی تھی آج بھی بانک نفٹی میں دو تیہائی فیزدی کے آس پاس کا اوچھال جب آپ لوگ نفٹی کو لے کر بولیش ہو رہے ہیں تو ماند کی چلو ہوں یہ نفٹی کا سب سے پرائیوٹ کمپوننٹ یہاں سے اور آٹ پرفارمنس دکھانے والا ہے خرید ڈالوں اس کو بھی کیا دیکھیں انفٹی انہوں بانک نفٹی انڈر پرفارمن کر رہا تھا دو دنوں سے ہم نے دکھا ہے کہ اس میں ایک چھل سا رجان آ رہا ہے اور اسی کے چلتے انہوں نفٹی نے بھی دس آزار آٹھ سو تیس چالیس کا ایک بڑاو تھا وہ ڈیسائی سو بھی بریگ کیا ہوا ہے تو بائنگ جب کس میں سٹینٹ لگ رہی ہے بٹ مور ارلیس سیمیلر سٹریٹیجی ہوگی اس میں بھی آگر آپ کے آرڈی لانگ ہے تو بھولی کیجئے بڑ اگر فریش کرنا ہے تو ایک پچاس سو پوائنٹ کا آپ یہاں سے کریکشن کے لیے ویٹ کیجئے آپ کا رسکر وارڈ ایک اچھا فیوری بل رہے گا چپی ساٹسو کے آس پاس بائنگ انیشیٹ کر سکتے ہیں چپی ساٹسو پچاس کا سٹاپ لاؤس رہے گا اور اوپر کی طرف ستہائی سو سکے ٹاگٹ سائیں گے سبی جو نو سو سارٹ کا آپ نے ٹاگٹ دیا ہے تو انٹرنے ٹاگٹ ہوگا یا ایک جو دن کا لکش ہوگا ہے نا یہ ایک دو دن کے لیے ہوگا کیونکہ اور ہم دیکھیں تو نیفٹی میں ویسا مومنٹم نہیں آرہا ہے جیسے سٹاکس میں آرہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں نیفٹی لازد دو دنوں سے اچھا ہاں سا مومنٹم ہے بٹ وہ پیس جو ہم جنرلی دیکھتا ہے انڈیکس میں وہ پیس کلال لیکن ہے بٹی ایس پوزیٹیوٹیوٹی ابھی بھی مینٹیڈ ہے تو ایونچلی ایک دو دن یہ بیانڈ جیسے ہمیند کہہ رہے تھے گیارہ ایک سو اس طرح کے لکش آپ کو بھی نظر آرہے ہیں کہ اسرائیلی اس پومنٹم میں یا پھر یہ ٹاگٹ اسیو ہو جائے اس کے بعد پیس اور ٹینور کو دیکھتا ہے بے کال لیں گے آپ جیہاں دیکھیں گیرہ آزار جیسیب لی وریک ہوتا ہے جو پوسیبیٹی لگ رہے ہیں انڈیویوٹیوٹیوٹو سٹکس کو دیکھتے بٹی سنلی ہم نے تھوڑا بہت انہوں ایک ویرڈ بھی اپر دیکھا انڈیکس کا نیچے کی طرف بریک ڈاؤن اس کے پہلے دس در آٹھوں کے اوپر بریک آؤٹ اور یہ فال سگنل آئے ہوئے جیسے میں کل کر رہا تھا دیکھیں سمیت آج کے سٹاک آئیڈیا دیکھیں اس میں چار آئیڈیا میں تین بائے ہوں گے ایک سیل ہوگا بائے میٹکیپ آئیٹی کاؤنٹرز اگر ہم دیکھئے تو لازت دو دنوں سے اور آل میٹکیپ آئیٹی میں ہم نے اچھا کا سا مومنٹم دیکھا تھا مائنٹری لازت دیڑ دو مہینے سے کنسولیٹ ہو رہا تھا ایک رینج میں اور آج اس نے ایک ڈیسائیسی بریک آؤٹ دیئے اس کے ایک فالنگ چینل سے تو ہمیں لگتا ہے کہ مائنٹری میں یہاں سے مومنٹم اور ایکسٹینڈ ہوگا جس میں پوزیشنل ٹارگیٹ 11.20 کے ہوں گے 10.15 کے شاپ لوس سے اس میں کاریداری کی جا سکتی ہے دوسرا بھائی لائے سی میں رہے گا if you recall لنوں لازت ویک ہم چھے سو چھا سو ساٹ چھا سو اٹاون کے آس پاس کانٹرہ بائیس تھے لائے سی میں اور وہی سے ہم مینٹین کر رہے ہیں ہمارا پوزیشنل ٹارگیٹ سٹاوک نے ایک چھے ساٹ ٹکے کا اچھال دیا ہوئے یہاں سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایکسٹینڈ ہوگی ریلی پانچو دس کے ٹارگیٹ 478 کا سٹاپ لوس ہوگا سورڈ بائی ایسی سی کنٹیلو رکھیں گے 12.885 سے ایک لونگ پوزیشن جو کریٹ کی ہوئے تو اس میں 14.28 کا ٹارگیٹ 13.75 کا سٹاپ لوس اور ایک مدرہ سیل آئیڈی ہے جو میکڈاول میں رہے گا اور ہم نے انہوں لکھا سپیس میں لانسٹ ویک کے ایک اچھا کریکشن دیکھا تھا میکڈاول نے اس کا 200 دے موڑنگ ایوریج کافی عرصے کے بعد بریگ کیا ہے دو دنوں سے کنٹیلو رہا ہے ایک اچھا لوریس سیل بن رہا ہے ہاں پہ 608 کے ٹارگیٹ رہیں گے سٹاپ لوس 653 کر رہے گا اوکے تو یہ کال ساتھ ہوئے ایک لوتا سیل کال یوہ یونائٹڈ سپیرٹس بیشنے کے موقع دے رہا ہے یہ سٹاک اور مائنٹری لائی سی ہاؤزنگ فنانس اور اے سی سی ان سٹاکس میں آپ گھرداری کر سکتے ہیں لیولز آپ لوگ کی سکرینز پر بڑی خبریں آنے لگی ہیں کہ بہت اگریسیو ایک اکوندیشن بھی کرنے والا کچھ نیوز پر ریپورٹ سجیست کر رہی تھی سال دوہزار سولہ کے آس پاس کے جو جہاں پہ پہلے اٹھکے تھے پھر جہاں پہ سپورٹ لیا تھا انہی لیولز کے آس پاس یہ سٹاک واپس جا کے کھڑا ہوا اور آج تو ایک سمیں تین پرسنٹ کا اچھال تھا پھر دو پرسنٹ کے آس پاس کی مضبوطی کے ساتھ ابھی وہاں پر ہو رہا ہے کام کاج تو یہ جو ایمپورٹنٹ لیولز سے سپورٹ لے کے اچھلنا شروع کر رہا ہے سٹاک نے دیکھیں دو پرسنٹ اوپر ہے سمیں تو کیا یہ مومنٹم اور تیزی پکر سکتا ہے یا یہ فالس بریک آؤٹ نظر آ رہا ہے فالس اچھال ہے ایونچلی یہ سٹاک اور نیچے کے دائرے کھلتے ہوئے اس کے نظر آئیں گے کیا ایکسپورٹ چارٹس مانتے ہیں سمیت میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں سمیت کیا لگ رہا ہے اس چارٹ کے آپ نے انٹرے دے ریڈنگ کی لمبے عبدی کی ریڈنگ کری ہوگی کچھ سمجھائیں کیا لگ رہا ہے اور چاہے اس میں یہ جو لائکلی موو آیا ہے ایکسٹینڈ ہوگا رنیتی کیا ہوئے سٹاک پو لے کر دیکھیں عجیش سٹاک نے جو ریسنلی سپورٹ لیا ہوئے یہ اس کے ویکلی 200 ڈیس سے لیا ہوئے جو 600-605 کے دینج میں 200 ڈیس پورٹ سال کا سپورٹ تھا 680 کا وہ بریج کرنے کے بعد ہم نے لگا دار اس میں شوٹنگ ہوتی ہوئے دیکھیں تھی اور اس کے چلتے سٹاک میں ایک شاپ کریکشن دیکھا تھا تو اس میں یہ شوٹس ابھی بھی کافی زیادہ ابھی بھی یہاں پہ ہم اوپن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے یہ 640-642 کا دائرہ بریک ہونے کے بعد یہ سٹاک میں ایک شوٹ کورنگ مو آ سکتی ہے اور ایدھا ڈسکلوجر ہم نے بھی یہاں صبح ہی ہمارے کلائنٹس کو ریکمینڈ کیا ہے جو اپشن سیگمنٹ میں کیا ہوا 660 کا کال جو 9-9 کے آس پاس ٹریڈ ہو رہا ہے وہ ہم نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے ایک اچھے کاسے اچھال کے لیے تو یہاں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ 670-675 تک تو ایدلیس ایک شوٹ ٹرم ریلیف ریلی آ سکتی ہے میٹم اس کے بیونڈ ابھی ٹارگٹ کیوں نہیں لے رہے کیونکہ 680 کا ہمیں ایک ریلیف ریلی کے لیے پلے اپ کر رہا جا سکتا ہے انٹریسٹنگلی یہ سٹوک کو ہم نے آج چنا ہے سمید کی بروکنگ آؤس نے صبح ہی اس پہ کال بھی دے رکھا ہے کھرداری کرنے کے وہاں پر موقع ہیں تو ٹارگٹ ہوں گے 670-675 کے اور اس کو انٹریسٹنگلی پلے کرنے کا ایک اور طریقہ سمید تو سجھا ہے کہ 660 کے کال لیے جا سکتے ہیں یہ ریلیف ریلی کے طور پر سے ٹریٹ کریں کنونس کے کنوکشن جب آئے گا جب 680 کے بیونڈ یہ سٹوک ٹریڈ کرنے لگے اگر اگر ایسا ہوتا ہے تو سمید کو واپس جوڑیں گے پھر اگلے ٹارگٹ لیے جائیں گے تو یہ ریلیف ریلی شاید لائکلی ہے ایکسٹینڈ ہو یہ ہو سٹوک آج کا UPL جس پہ ہوئی ڈیٹیل میں چرچا سمید آپ کا دانیواد اور آج کے فیوچرز ایکسپریس میں تنہیں بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد لے کر آئیں گے آپ کے مزاروں کہاں ہوں سمسکتا